ویلکم ٹو آناتر ولوگ تو کیا حال چاہلیں ہم سب بڑھی ہوں گے آف چکے ہیں ایک کو نئے ولوگ کے ساتھ تو بہت ہی اچھا موسم تھا اس دن اور ہم جا رہے تھے موکیریاں ٹانڈا زسوہ کی سائیڈ اور جلندر ہوتے ہوئے جانا تھا تو آج آپ کو ایک اتحاسی کی چیز دکھاتا ہوں جو جلندر سٹی کی بہت فیمس ہے اگر کسی کو پتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں پتا تو آپ ویڈیو میں بنے رہو آپ کو آگے پتا چل جائے گا کہ کس چیز کے میں بات کر رہا ہوں اور انسٹاگرام پہ مجھے فالو کر لو آپ کو انسٹا ایڈی دکھ رہی ہوگی سکرین پہ اور اگر کوئی بھی میسیج یا کوئی بھی بات کرنی ہو تو وہاں پہ میرے کو میسیج آپ چھوڑ سکتے ہو ٹائنگ کر سکتے ہو میں آپ اس کا ریپلائی دوں گا آپ کو تو بنے رہو ویڈیو میں تو ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ چینل پہ چینل کو سسکرائب جرور کر لینا تاکہ ایسی ویڈیو ہر دوست دیکھنے کے لیے تو آپ سامنے دیکھ رہے ہو ایک بڑی سی منار آپ کو بہت اوچیس ہائٹ میں کچھ ٹاور دیکھ رہا ہوگا اور لائک اور کمنٹ ضرور کر کے بتا دیئے کونسا بات اچھا ہے کونسا نہیں تاکہ ان فیوچر اور بھی بڑیہ سے ویڈیو میں صدار کیا جا سکے ہم دیکھ پا رہے ہو سامنے وہ دیکھ رہا ہے ٹاور اور یہ اور کچھ نہیں یہ ڈی ڈی نیشنل دور درشن چینل کا ٹاور ہے جو انڈیا میں سب سے پہلے چینل ہوا کرتا تھا ٹی وی چینل جس پہ نیوز کرکٹ اور سنڈے میں ایک ہی مووی آتی تھی وہ اسی چینل کے مادیم سے ہم کو دیکھنے کو ملتا تھا آج تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں کروڑوں چینل آگے ہیں لیکن اس ٹائم کی بات ہے اس ٹائم پہ یہ ایک لوتا چینل تھا اور یہ بہت اچھا تھا اور اس کو ایک بار توڑا بھی گیا تھا اور توڑنے کے بعد اس کو پھر دوارہ سے بنایا گیا ہے پہلے اس کی ہائٹ اس سے بھی جاتا تھی اب تھوڑی سی ہائٹ کام ہے لیکن پھر دوارہ سے اس کو بنا دیا گیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہو لائک اور سسکرائب ضرور کر لینا اور نوٹیفکیشن بل کو آل پی سٹ کر لینا تاکہ آپ کو سب سے بہل ہی میرا نوٹیفکیشن آجائے جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ دیکھئے پاس سے کتنا بڑا ہے اور کتنا خوبصورت بھی لگ رہا ہے جلندر کی شان کتنا اچھا ہے ہائٹ بھی آپ دیکھ پا رہے ہو اور یہ پہلے توڑا گیا تھا توڑنے کے بعد اس کو دبارہ بنایا گیا ہے پتہ نہیں کیا ریزن رہا تھا ٹوپنے کا وہ مجھے نہیں پتا لیکن میری فیملی میں جو بڑے تھے میرے جیسے پاپا میرے ممہ وہ ہم کو بتاتے ہیں یہ پہلے اس سے بھی ہائٹ میں اچھا تھا اور یہ تھوڑا سے ایفیکٹ لگا کے میں نے دیکھا جو کہ پیارا لگ رہا تھا اس کے بعد واپسی کے ٹائم جلندر میں ہی دیکھو کتنا شاندار کتنا پیار سے سجایا گیا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بہت ہی ہونی مزا آگیا دیکھو آپ کو کیسے لگا ہے کمنٹ میں ضرور بتانا اور اس کے بعد آجاؤ ہریانہ میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ یہ برڈ تھی ان کی بثک ڈک ان کی کلوتی تھی باقی اس کے جو پارٹنر تھا اس کا وہ کتوں نے مار دیا تھا تو یہ اکیلی تھی اس کے ساتھ ہم تھوڑا موج مستی کر رہے تھے وہ گندے پانی گندے پانی میں ادھر ادھر اپنی چونچ مار رہی تھی تو پھر ہم نے اس کو ساف پانی لا کے دیا اور باقی جو بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنے مزے سے اپنے آپ کو ساف کر رہی ہے دیکھتے ہو دیکھتے ہی بند تھا کتنا پیار ہے پیو ہے جی اتنے مزے سے اپنے آپ کو ساف کر رہی ہے ساف پانی سے اور پانی بھی ہم نے بلکل فریش اور ساف لا کے دیا تھا اور بہت ہی مزے سے وہ اپنے سارا کچھ کر رہی تھی در ادھر اپنے پانکھوں کو ساف کرنا پورے انجوائے کر رہی ہے آپ دیکھ پا رہے ہو تو مجھے برڈز اور کچھوے اور ان سب چیز کو بہت شوق ہے اگر فوسیبل رہا تو میں ان کو پا لوں گا بھی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو میں آگے جب میں کبھی لے کے آؤں گا گھر پہ تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ساری چیزیں اس کے بعد میں تھوڑا دور کیمرہ کر کے اس کے ویڈیو بنانے میں بھیجی ہو گیا اور وہ اپنا مست کام کرنے میں لگی ہوئی ہے خود کو ساف کرنے میں ایک پکشی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو ساف پانی چاہیے یا گندہ پانی تو اس لئے یہ پورے ساف پانی میں پورے مزے لے کے اپنے آپ کو ساف کر رہی ہے اور اس برد کے لئے برد کے لئے برد کے لئے ایک لائک اور سسکرائب کرنا جرور کرنا اور اس کے بیچ میں ہم رکے تھے پہلے فتہ کر سائے بہت ہی اتحاسک جگہ ہے ہمارے جو گروہوں کی جگہ بہت ہی اتحاسک ہے تو یہاں پہ رکے ہوئے تھے تھوڑا سا میں نے پوز لیا جور سے بیسی ویڈیو بنائی میں ہم دیکھ پا رہے ہو بہت بڑا بڑا دلاز آئے گا حالکہ دکھایا چھوٹ ایک ہی سائٹ چھوٹ کیونکہ ہم بہت جلدی میں ہمیں پہنچنا تا کام پہ اور ہم لیٹ ہو رہے تھے اسی طرح سے زیادہ یہاں پہ ویڈیو بنانی پایا تو نیکس ٹائم جب کبھی گیا تھا آپ کو پورا ولوگ دیکھنے اور میرے جو ساتھ کام کرنے والے جو بھی لڑکے ہیں دیکھیں اس کو کیسے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ بہت ہی پیارا ڈوگی ہے مطلب کہ کوئی بھی چیز فیکتے ہو یہ اٹھا کے لاتا تھا تو وہ دیکھو وہ لڑکا بھی کچھ فیکے گا اور یہ ڈوگی اس کو اٹھا کے لے کے آئے گا بہت ہی سمجھدار اور پیارا ڈوگ ہے اور رات کے ٹائم پہ یہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے اور دن کے ٹائم پہ یہ کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے آپ دیکھو اور یہ سائٹ بن رہی ہے بائیو گیس پلانٹ کی جو ہے جس پہ ہم کام کام کرتے ہیں اور یہ دیکھو یہ ہے وہ پیارا سا ڈوگی کتنا کیوٹ ہے اور ایسے کھیل رہا تھا ہمارے ساتھ آج کا ولوگ یہی بھی ختم کرتے ہیں ہاپ آپ کو بڑی ایلگ ہوگا پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل پہ نہیں ہے تو سسکرائب جرو کر لینا ایسی ویڈیوز ہر روز دیکھنے کے لیے تھانکس فور وچن لب یو گائز اب اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹان ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جمعو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے